بخاری کے حدیث ہیں حضرت سحر بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبلوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والے آزا کی ذمہ داری دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو گلت استعمال نہیں کرے گا وہ شرمگاہ اور زبان کا گلت استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لئے جنت کی جمعہ داری دے دا ہوں بخاری کے حدیث ہیں اگر بندہ ان دو چیزوں پر حفاظت کر لے تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کل خیامت میں اللہ تعالیٰ کے نبی جنت کی جمعہ داری کی وجہ سے اسے جنت دلا دیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا جس کو اللہ تعالی نے ان آزا کی برائیوں سے بچا لیا جو دونوں جبلوں اور ٹانگوں کے درمیان ہیں یعنی زبان اور شرمگاہ یعنی زبان اور شرمگاہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا ترمیزی کی حدیث ہے یعنی یہ دو چیزیں بہت ہی احمیت رکھتی ہیں زندگی میں ترمیزی کی حدیث ہے